وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ برائے راست حکم جاری کیا ہے کہ شیرف ذل مروت صاحب کو پور کمیٹی سے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی سے فیل فور علیہ دا کیا جائے میں یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایات جو انہوں نے دائریکٹلی میرے انساکیوں کی موجودگی میں مجھے انسٹرکٹ کیا اور مجھے آج اپنے آبائی گاؤں ہریپور میں ہونا چاہیے تھا نو مئی کے حوالے سے ہماری وہاں پہ ریلی تھی پر مجھے حکم ملا کہ میں یہاں پہ ڈیالے میں آؤں کیونکہ بحیثیت ہے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انسٹرکٹنز مجھے دیئے اور مجھے یہ حکم جاری کی ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو آگاہ کروں شیر افضل مروت صاحب کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بے پناہ عزت اہمیت اور رتبہ دیا اور اس لیے کیونکہ انہوں نے کام بھی اچھا کیا شیر افضل مروت صاحب کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بار ہا بار یہ احکامات دیئے کہ انہوں نے پارٹی پالسی کو وائلیٹ نہیں کرنا یعنی کہ پارٹی پالسی کے دائرے کے اندر رہنا ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی اور یہ بار ہا بار وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو ہدایات جاری کی بدقسمتی سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ شیر افضل مروت صاحب نے پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مفادات کو اور جو انٹریسٹ کو اور جو نہائیتی امدہ ہمارے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کی حکومت کے ساتھ اور بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو ذاتی تعلقات ہیں ولی ہے جناب محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ ان کو شیر افضل مروت صاحب نے بے پناہ بے پناہ انہوں نے نقصان پہنچایا اپنی مس لیٹنگ سٹیٹمنٹس دیکھے اور اس سے سعودی عربیہ اور محمد بن سلمان صاحب کے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے تعلقات پہ اثر جو پڑھ رہا تھا وہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے اس کا سکرکٹلی پوت شدید نوٹس لیا یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین وزرات کہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں دو اوائی سی کانفرنسز ہوئیں دسمبر دوہزار بائیس میں اور مارچ دوہزار تئیس میں اور یہ کانفرنسز اس لیے ہوئیں کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بہترین تعلقات ہیں ہمارے کراؤن پرنس جناب محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ ولی اہد صاحب کے ساتھ اور سعودی عربیہ کی حکومت کے ساتھ اور ولی اہد جناب محمد بن سلمان صاحب نے ان کانفرنسز میں ایک قلیدی کردار ادا کیا خواتین وزرات وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ برائے راست حکم جاری کیا ہے کہ شیرف ذل مروض صاحب کو پور کمیٹی سے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی سے فیل فور الیڈا کیا جائے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ یہ ڈائریکشن اور حکم جاری کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی اس چیز کا فیصلہ کرے کہ شیرف ذل مروض صاحب کی خلاف کیا ڈسپلری ایکشن لیا جائے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی ڈائریکشن اور حکمات جاری کی ہیں کہ شیرف ذل مروض صاحب کو فیل فور ایک شو کاؤز نوٹس دیا جائے اور ان سے ان کی جواب تلبی امیجرٹی لی جائے یہاں پہ مزید ڈیٹیلز میرے کالیگ جناب روح بھسن صاحب ہمارے سیکٹری انفارمیشن دیں گے پر یہاں پہ میں یہ کہتا ہے چلو خواتین و حضرات کہ ترشا خانہ کیس میں آصف زرداری نے جو تین گاڑیاں بغیر اجازت کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بولی تھی ابھی اس کی وہ استرسنہ لینا چاہ رہے ہیں میاں نواز شریف نے دو گاڑیاں لی اور ان کی قیمت جو لاغو ہوئی تھی وہ چھے لاکھ تھی اور یہ بھی غیر قانونی طور پر لی گئی تھی اور اس کا میں ذکر قومی اسمبلی میں بھی کر چکا ہوں فتور اپتہ ہاؤس میں مریم نواز صاحبہ نے یہ گاڑیاں اپنی دیکلیر ہی نہیں کی اپنے احساسوں میں خواتین وزرات میں اپنے محترم صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جناب صدر عارف علوی صاحب کو ایک نہائیت اہم ذمہ داری شونپی ہے اور وہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایکسیکیوٹ کریں گے اور مکمل کریں گے وزیراعظم عمران خان صاحب نے پاتشیت کی ہمارے وزیراعظم آزاد جمہور کشمیر نیازی صاحب سے اور وزیراعظم آزاد جمہور کشمیر نیازی صاحب نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو آزاد جمہور کشمیر میں سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا اور اس کے بعد وزیراعظم عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز اور حکمات جاری کیے کہ وزیراعظم آزاد جمہور کشمیر نیازی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں فیل فور ان کا نام شامل کیا جائے